چمن سپورٹس فیسٹیبل کے سلسلے میں مقامی فائرنگ رینج میں صحافیوں کے درمیان شوٹنگ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جس میں مقامی قبائلی مشڈان اور عمایدین نے بھی نشانہ بازی میں اپنی مہارت دکھائی تفصیلات ہدایت اچھکزے کی اس ریپورٹ میں دیکھئے روچستان کے سردی شہر چمن میں جاری سپورٹس گالا کے دوران ساپیوں کے درمیان شوٹنگ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ساپیوں نے معمول سے ہٹ کر اپنی مہارت کے جوہر دکھائے جس میں کسی کا نشانہ چھوک گیا تو کسی نے این حدب کو بنایا نشانہ دورکہ نے اس تجربے کو حیرت انگیز قرار دیتے ہوئے اپنی مہارتوں میں اسے ایک اضافہ قرار دیا اس موقع پر موجود قبائلی مشہرہ نے بھی نشانہ بازی کے گر ازمائے جن میں ایک دو کے علاوہ باقی سب کے نشانے چھوک گئے قبائلی عمایدین شوٹنگ مقابلوں کے انعقاد کو سراہا اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ قبائل اصلے کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے اور پہلے جو منعکت ہوا کرتا تھا وہ امن آمان کے وجہ سے خلل آئے تھی اب بھی جو باہل ہوا اس کو ہم خوشہین اقدام سمجھتے ہیں پچیس میٹر پسٹل اور سو میٹر اسمج کے شوٹنگ مقابلوں میں چالی سے زیاد شوٹرز نے حصہ لیا دوسری جانے سپورٹس گالا میں پٹسال ایونٹ بھی منعکت کیا گیا جس میں مقامی سکولوں کے کلاڑیوں پر مشتمل ٹیمو کے درمیان مقابلہ ہوا اس ایونٹ میں یونورسل سکول نے الحدی سکول کو پلنٹک کیکس کے ذریعے ہرا دیا اس موقع پر کمانڈن چمن سکاؤٹس کرنل رشد صدیق نے کلاڑیوں میں موجود ٹیلنٹ کو سراتے ہوئے ان میں انامہ تقسیم کیے ہدایت اللہ چکزئی کیپٹل نیوز چمن خبریں ہاں بھی ہیں شامل کریں گے ایک پرے کے بعد